بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسرہ میں ایک رائیس تھا وہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں گیا باغ کا جو باغبان تھا وہ وہیں باغ میں اپنی بیوی بچوں سمید رہتا تھا اس باغبان کی بیوی حسین و جمیل اور خوبصورت تھی رائیس اس کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا اور اس پر ایسا فریفتہ ہوا کہ اس کے ساتھ ناجائز ہوائش پوری کرنے کا خیال پیدا ہو گیا اور اپنی اس ہوائش کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی نوکر یعنی باغبان کو کسی کام سے بیج دیا اور اس عورت سے کہا کہ گھر کے تمام دروازے بند کر لو عورت نے جواب دیا کہ سب دروازے بند کر دیئے ہیں لیکن ایک دروازہ نہیں بند کر سکتی رائیس نے پوچھا وہ کون سا دروازہ ہے باغبان کی بیوی نے جواب دیا درے کے درمیان ما خدا والدرست یعنی جو دروازہ ہمارے اور خدا کے درمیان ہے میں اس کو کسی طرح بم نہیں کر سکتے یعنی ہم لوگ دروازہ من کر کے عورو کی نظروں سے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں لیکن ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں وہ ہمارے اندر اور باہر ظاہر اور باطن سارے عمال کو دیکھتا ہے اس سے کوئی ذرہ ڈکا چھپا نہیں رہتا رائیس نے خدا کی اس بندی کا یہ جملہ سنا تو اس پر ایسا اثر ہوا کہ فوراں کام پھٹھا اور برائی کا ارادہ ختم کر دیا اور خدا سے توبہ کی موسیقی